بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ریڈیو پاکستان سرگودہ کا پروگرام ریڈیو پاکستان کے روشن ستارے آپ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے با خوبی دور پر جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی گرہ قدر بہت سے ہمارے جو کمپیر ہیں انہوں نے خدمات سارا انجام دی اور دے رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میز بان سپتہ ان بلوچ ہم ہر روز تقریباً مختلف پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں ریڈیو پاکستان کے سوشل میڈیا پیج سے اور جو کہ پوڈکاسٹ کے حوالے سے بھی ہمارا پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے تو ریڈیو پاکستان کی شان آن بان اور میں اگر ان کا تعرف کروانا چاہوں تو یقیناً بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے شہر کا سرمایہ ہے اللہ تعالی ان کی زندگی کرے بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں اور سب سے بڑھ کر براؤڈکاسٹنگ کی دنیا کے بادشاہ میں انہیں کہتا ہوں جو ان کی خوبصورت آواز ہے اور ٹھیراو ہے الفاظ کی ادائیگی ہے کمال کی شخصیت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئرینکر ممتاز عارف صاحب ممتاز عارف صاحب آپ کو خوش آمد دیئے بہت شکریہ سبتین بلوچ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا اور مجھ سے گفتگو کرنے کا پروگرام بنایا یہ میرے لیے عزاز ہے یقیناً یہ آپ کا بڑا پن ہے اور ہمارے سٹیشن ڈریکٹر صاحب جو کہ ملک علامہ باس آوان صاحب کی بھی یہی خواہش تھی ہماری پوری ٹیم کی یہی خواہش تھی اور سر تھوڑا صاحب ہم آپ کے بارے میں پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا صاحبتی زندگی کا آغاز کیا پھر کیسے آپ عدب کی جانب کس طرح راغب گئے پھر ریڈیو پاکستان کی جانب آئیں گے تھوڑا سا بتائیے گے ابتدائیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مختلف شعبہ جات ہیں شاعری ہے صحافت ہے براؤڈکاسٹنگ ہے اور میرا پہلا حوالہ جو ہے وہ ہے عدب شیر و عدب سے مجھے شروع ہی سے لگاؤ تھا اور یہ عدب ہی ہے جو مجھے صحافت کے قریب لے گیا اور پھر جب یہ دونوں چیزیں باہم مل گئیں یعنی شیر و عدب اور صحافت تو اس کے بعد براؤڈکاسٹنگ کی طرف آیا براؤڈکاسٹنگ میں مجھے ایس اچ کوئی پرابلم پیش نہیں آئی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کا جو مائک ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کی روح قبض کر لیتا ہے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے افیسرز ہیں بڑے بڑے سیاستدان ہیں بڑے بڑے دانشور ہیں وہ جب ریڈیو کے مائک پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے پانی کا گلاس طلب کرتے ہیں اسی طرح اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور وقفے وقفے قبض وہ ایک دو گھونٹ پی لیتے ہیں یعنی کہ ریڈیو کا مائک جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے اور یہ ریڈیو پاکستان ایک اتنا بڑا حوالہ ہے کہ لوگ جب سٹوڈیوز میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اب الفاظ چن چن کر بولنا ہے اور بڑے بڑے عدب اور احترام سے گفتگو کرنی ہے تو میرے لیے اس لیے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا تھا چونکہ شیر و عدب کے حوالے سے مشاعر عدبی مجالس ان میں مجھے کمپیرنگ کا ایک وسیع تجربہ تھا جس کی وجہ سے مجھے ریڈیو پر پہلا پروگرامی جب میں نے کیا تو مجھے ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی ٹھیک اچھا ریڈیو کے حوالے سے ہی کیونکہ آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے جب ریڈیو پاکستان میں آئے زمیر اشرف صاحب نیوز میں تھے اور آپ وہاں پہ ٹرانسلیٹر آئی تنک سو آئے تھے اور پھر مختلف پروگرام چھتنار بھی کیا بچوں کا میرا خلال میں آپ نے پہ پروگرام کیا اور کوئی میرا خلال میں ریڈیو پاکستان کیسا پروگرام نہیں ہے جو آپ نے نہ کیا ہو تو سب سے زیادہ اچھا کون سا لگا دل کے قریب جو پروگرام میں ایک تو میں اگر آپ اجازت دیں تو ریڈیو میں میرا آنا کیسے ہوا ایک تو یہ ہے کہ انتیس مئی دو ہزار پانچ کو ریڈیو پاکستان سرگودہ کا آغاز ہوا یعنی کہ اس کی نشریات شروع ہوں اور انتیس مئی ہی کو شام کے وقت چودری ضمیر اشرف جو کے نیوز انچارج تھے ریڈیو پاکستان سرگودہ میں انہوں نے مجھے کہا کہ جی کل آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائیں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں میں یہاں آیا سید زفر اکبار رزوی جو کہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے اولین اسٹیشن ڈائریکٹر کا عزاز ان کو حاصل ہے ریڈیو پاکستان سرگودہ کا تو ان کے کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ نیوز ریڈر کے طور پر ہمارے ساتھ منسلک ہوں کیونکہ ڈاکٹر عاصف راز نے کہا ہے کہ اگر میرے برابر آواز نہیں تو کم مزکا مجھ سے کم بھی آواز نہیں ہے ان کی تو ان کو نیوز ملائیں تو میں نے معذرت کی میں نے کہا جی چونکہ دو اخبارات جو ہیں ان کو میں ایڈک کر رہا ہوں بطور اڈیٹر اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس بات کی حامی بھروں تو انہوں نے کہا جی کہ مترجم کے طور پر میں نے کہا کہ اس کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے معذرت کی میرے لیے یہ بہت بڑا عزاز تھا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے لیکن پھر انہوں نے مجھے اسرار کیا کہ آپ آتے جاتے رہا کریں لیکن ایک شخص جو ہے مترجم کے طور پر وہ کو رکمنٹ کر کے دیں تاکہ ہم اس کو نیوز سیکشن کا حصہ بنائیں تو قیسر نظیم مرزا جو کہ آج کل اسلام آباد میں ہیں شعب صحافت میں ان کا بڑا نام ہے وہ میرے شاگر تھے تو میں نے ان کا نام دیا بطور مترجم پنجابی وہ ریڈیو پاکستان سرگودہ کے نیوز سیکشن سے تیس مئی ہی کو وابستہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد چودری زمیر اشرف سے ٹیلی فونک رابطہ رہا خبروں کا تبادلہ رہا اور میں کبھی کبھار آتا رہا پھر انتیس جولائی کو مجھے انہوں نے بطور خاص کہا کہ جی آپ نے آج ضرور آنا ہے تو میں یہاں آیا تو یہاں پر افتخار احمد پروڈیوسر ان کا پروگرام تھا چھتنار ہفتہ بار پروگرام تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آج ہمارے کمپیر تشریف نہیں لائے تو ایک پروگرام ہے اگر وہ کر دیں تو بڑی مہربانی تو میں نے کہا کہ میرا تو ریڈیو کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو میں کیسے کروں گا تو انہوں نے کہا جی کہ میری آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے تقریبا ایک دو گھنٹے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ پروگرام آسانی سے کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے چودری ضمیر اشرف سے کہا کہ جی ان کو ذرا قائل کریں تو چودری ضمیر اشرف نے کہا کہ ممتاز صاحب نیوز سیکشن سے تو آپ وابستہ نہیں ہو رہے تو کام از کم پروگرام سیکشن ہی سے وابستہ ہو جائیں تو یہ پروگرام کر دیں تو ان کی خواہش پہ میں نے پھر پروگرام چھتنار جو ہے اس کی کمپیرنگ کی اور اس کے بعد خالد اقبال صاحب جو کہ یہاں سینیت والڈیسر تھے بعد میں وہ یہاں اسٹریشن ڈائریکٹر بھی رہے تو انہوں نے پھر دوسرے روز مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ آج شام کو تشریف لائیں میں حاضر ہو گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری خواہش ہے کہ پروگرام چھتنار جو ہے وہ جاری رکھیں چھتنار سے آغاز ہوا نیو سیکشن میں پھر مجھے ضمیر اشتف صاحب نے مجبور کر دیا کہ اس سے وابستہ ہو جائیں پھر اس سے وابستہ ہوا تو شارٹس کٹ خالد اقبال صاحب کی خواہش پہ وہ بھی میں لکھتا رہا نیو سے وابستہ رہا تو پروگرام تو میں نے یقین جانے کہ ریڈیو پاکستان سرگودہ کے سبھی پروگرام جتنے بھی پروگرام ہیں نا سبھی کیے ہیں حتیٰ کہ بزم خواتین جو ہے وہ بھی میں نے کیا ہے ایک بار ایسی ہوا کہ جو ہماری خاتون کمپیر تھی وہ نہ آئیں لیکن مہمان آگئے تو مجھے پروڈیوسر نے کہا جی اب کیا ہوگا میں نے کہا کیا ہوگا کر لیتے ہیں تو وہ پروگرام بھی میں نے کر لیا تو اردو پنجابی سبھی پروگرام کرنے کا مجھے عزاز حاصل ہے سعادت حاصل ہے اور لیکن سب سے اچھا پروگرام جو میرے دل کے قریب ہے وہ ہے چراغ شب جو آج کل نہیں ہو رہا یہ بڑے خوب بات آپ نے کی اور کافی ہمیں میسج بھی آ رہے تھے کہ ممتاز عارف صاحب سے ملاقات کرائیں کیونکہ ریڈیو پاکستان کے روشن ستارے ہمارا یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا اس میں بات بھی کریں گے سر جو کتابیں ہیں جو لکھنا تھا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک رول مارڈل ہوتا ہے کس سے انسپائر ہوتا ہے انسان تو وہ کس سے آپ انسپائر تھے دیکھیں جی جب بھی آپ کسی میدان میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے کوئی رول مارڈل ضرور ہوتا ہے اور الحمدللہ میرا جو گھرانہ ہے وہ مذہبی ہے مذہب سے لگاؤ شروعی سے ہے پھر روحانیت سے لگاؤ ہے بزرگان دین سے لگاؤ ہے اور پھر میں نے جب نساب میں حضرت علام اقبال رحمت اللہ علیہ ان کو پڑھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضرت علام اقبال جو نوجوانوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ شاہین بنیں شاہین صفت بنیں تو میں نے پھر ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ حضرت علام اقبال کے کلام کو پڑھوں تو سب سے پہلے تو سچی بات یہ ہے کہ حضرت علام اقبال ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں ان سے متاثر ہوں آپ انہی سے متاثر ہو کے شاعری اور اس جانب زیادہ راغب ہوئے کہ مجھے لکھنا چاہیے اور پھر اس فیلڈ میں میری رہنمائی جو ہے وہ پنجابی کے بہت بلند پایا شاعر مرہوم پروانہ شاہپوری جو کہ ہمارے ریڈیو پاکستان سرگودہ سے بھی بطور کمپیر وابستر ہے ان سے رہنمائی لی اور پھر میں نے باقاعدہ ویسے تو میں نے تیرہ چودہ سال کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا لیکن سولہ سال کی عمر میں باقاعدہ کل پاکستان مشاعرے پڑھنے کا آغاز کیا ماشا بڑی خوب ہے جناب محترم مامتاز عارف صاحب کی زندگی اور جو جان رہے ہیں کیونکہ آپ سب نے کومنٹس میں بہت زیادہ ان کا کہا تھا انشاء ملاقات بھی کروائیں ریڈیو پاکستان آپ آئے جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں جو آپ نے نہیں کیا اور سارے ڈراموں کا سلسلہ بھی ہمارا جناب تارک ابوزار صاحب کے ساتھ اور خود بھی آپ نے مہت سے ڈرامے کام بھی کیا اور مجھے یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ خالد قبال صاحب کی تحریک پہ ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈراما لکھیں ریڈیو کے لیے تو میں نے کہا جی کہ میں ڈرامے کا آدمی نہیں ہوں میں نے ڈراما کبھی نہیں لکھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن چلے ایسے ہے انہوں نے سرائیکی ڈراموں ریڈیائی ڈراموں کی ایک کتاب جو ہے وہ مجھے دی اچھا جی تو اس کتاب کا نام ہی تھا سرائیکی ریڈیائی ڈرامے تو ملتان ریڈیو سے جو سرائیکی ڈرامے نشر ہوئے ان ڈراموں کو ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ دیکھیں اس میں سے جو ڈراما پسند آئے اس کو آپ پنجابی میں ڈھال لیں یا اردو میں ڈھال لیں تو اس میں پھر جو پہلا ڈراما جو ہے وہ منگتا کے نام سے وہ ہم نے ریڈیو پاکستان سرگودہ سے آنیر کیا ریڈیائی تشکیل میری تھی تو ڈریکٹر کے طور پر خالد اقبال صاحب اور تاریخ ابوزار صاحب انہوں نے کردار ادا کیا اور اس میں انام خان صاحب جو ہیں ان کا مرکزی کردار تھا اور اس ڈرامے کو اتنا پسند کیا گیا کہ پھر ہم نے لگتار کئی ڈرامے جو ریڈیو کے لیے لکھے اور میرا خیال ہے کہ میں نے تقریباً دو درجن کے لگ بھگ ڈرامے جو ہیں ریڈیو کے لیے تیار کیے لکھے بڑی بات ہے اور یہ جو آپ نے لکھا اور کیا یہ تو ریڈیو کے لیے ایک اعزاز ہے اب جو آپ نے تقریباً دو درجن کے قریب ڈرامے بھی لکھے ایک سوال میرا یہ ہے کہ لکھنے والی جو آپ کا شعبہ تھا یعنی کہ آپ کو لکھنا پسند ہے یا بولنا پسند ہے یعنی کہ کمپیرنگ بروڈ کاسٹنگ یہ ساری چیزیں اس میں آئے جیسے پھول سے خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو لکھنے والا ہے اگر اللہ تعالی نے اس کو بولنے کی صلاحیت بھی عطا کر رکھی ہے اور اس کے باوجود وہ بولے نا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنا اور بولنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے انداز میں دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کروں بڑی خوب ہماری گفتگو جاری ہے سینے رنکر ممتاز عارف صاحب سے جو کہ ممتاز شاعر عدیب اور بروڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان کا سرمایہ ہیں اساسہ ہیں بڑی خوب گفتگو کرتے ہیں کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں ہمارے سلسلہ گفتگو ان سے جاری ہے سر وقت محدود ہوتا ہے اس بڑی کاسٹ کا کوئی پیغام دینا چاہیں گے دنیا بھر کے لوگ آپ کو دیکھیں گے جی ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ریڈیو پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے کے حوالے سے سب سے پہلا مورچہ ہے اور ریڈیو پاکستان کی آواز جو ہے وہ کبھی بند نہیں ہونی چاہیے مختلف ادوار میں ریڈیو پاکستان کو بڑے بڑے بہرانوں کا سامنا رہا ہے اس کو بند کرنے کے بارے میں بھی سوچا گیا ہے لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جس ادارے نے جس میڈیم نے سب سے پہلے برے صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی خوشخبری سنائی اور جس ادارے نے سب سے پہلے پاکستان کا نام برے صغیر کے مسلمانوں کی سماعتوں تک پہنچایا اس ادارے کی آواز کبھی بند نہیں ہونی چاہیے ریڈیو پاکستان ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان یہ ایک ہی روز انہوں نے جنم لیا تو جیسے پھول اور خوشبو کا تعلق ہے اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ریڈیو پاکستان کا پھول اور خوشبو کا تعلق ہے ان کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو بڑے دیا خواتین حضرات آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ شریع کے گفتگو تھے سینئر انکر پرسن ممتاز عریف صاحب جو کہ کئی کتابوں کے مصنف تھے ممتاز شائر عدیب اور بہت سی خدمات ان کی شہر سرگودہ کیلئے بھی ہیں ہم دعا گو ہیں ان کے فیوچر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی صحیح سلامتی کے ساتھ رکھے اس شہر کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں اور آج کی ہمارا جو سلسلہ ریڈی پاکستان کے روشن ستارے یہیں تھک تھا اپنے مزبان سے ابتہم ولوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجئے جہاں رہیے خوش رہیے خوشیاں بانٹتے رہیے اپنا اور اپنے گدوں کا خاص کیا رکھیے گا اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا اللہ حافظ